انیس سو پچکتر میں بڑی عورت نے دیکھا کہ انیلیز مشیل نامک 23 ورشیہ لڑکی جیزس کے چتروں سے بچتی تھی اور اس میں سے عجیب سی بدو آتی تھی باس ایک اکسپے میں رہنے والے ایک ایکسورسس نے جب انیلیز کو ایکزامن کیا تو بتا چلا کہ اس پر بشاج کا سایا ہے اس علاقے کے بشپ نے ایکسورسزم کی اجازت دیتے ہوئے تین پادریوں کو اس کام پر لگایا اگلے چھے مہینے تک پادری رات دن انیلیز پر سے بشاج کا سایا اٹھانے کی کوشش کرتے رہے مگر انیلیز بچ نہ سکی چولائی 1976 میں بکمری کے قارن کی موت ہو گئی دائیں طرف کی فوٹو میں انیلیز کو ایکسورسزم سے پہلے کی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے اور دائیں طرف میں مننے سے کچھ دن پہلے کی ایکسورسزم آف ایملی روز نامک ہولیورد فلم انیلیز کی کہانی پر ہی آدھارت ہے دن توڑ دینے والی یہ فوٹو ٹائم میگزین کے پترکار جنس نیچوے نے 1993 میں سودان میں کی جی تھی فوٹو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی مکمری سے اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اپنے پیروں پر دھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا 1983 میں شروع ہوئے قرحید کے قارن فیلے عقال نے کئی لوگوں کی جاننے 1993 میں عقال نے بھیانک روپ دھار کر لیا اور 70,000 لوگوں کو پانی اور کھانے کی کمی ہونے کی وجہ سے جان گوانی پڑے 2013 میں گینڈیفی نامک بیتی نے انٹرنیٹ پر ایک فوٹو اپلوڈ کی اس کا کہنا تھا کہ 1980 میں کھیچی گئے اس فوٹو میں کنارے پر کھڑے ہوئے بیتی اس کے انکل ہیں مدر فوٹو کھیچنے کے کچھ ہفتوں بعد جب اس کے انکل گوان سے فوٹو کو دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ جب وہ کنارے پر کھڑے ہوئے تھے ان کے پیچھے ایک لمبا چوڑا سفید اور گنجا آدمی جھاڑیوں میں کھڑا کیمرے کی طرف گھول رہا تھا گینڈیفی کا کہنا ہے کہ جب وہ فوٹو کھیچ رہا تھا نہ ہی اس نے اور نہ ہی اس کے انکل نے کسی کو وہاں دیکھا تھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ خود ساکشاد موت اپنے انشروع میں انکل کے پرادھار لینے کے لیے آئی تھی مگت کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ ویقتی دھکا دینے کی فراہ میں تھا مدر کیمرہ ہونے کے قارن اس نے چھاڑیوں میں چھپے رہنے میں ہی بہلائی ہو سمجھی یہ فوٹو چودہ سال کی رجینہ ورٹرز کی ہے جو کہ اپنے گھر پہ سڑینا ٹیکسس سے بھار گئی تھی یہ اس کی آخری فوٹو تھی فوٹو میں رجینہ بھوٹری ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جو ویقتی اس کی فوٹو کیچ رہا ہے تو روبرٹ بن روڈز نام کا سیجر کیلر ہے دبے کے تشک میں روڈز ٹرک چلاتا تھا ایک دن اس نے رجینہ اور اس کو بارفرینڈ کو اپنے ٹرک میں جفت دی روڈز نے طرق تھی بارفرینڈ کا قتل کر دیا اور رجینہ کو دو ہفتوں تک اپنے ٹرک میں قیادر رکھا اور ٹرچر دیا ٹرچر کے دوران روڈز نے اس کے بال کاٹے اور فوٹو میں دکھ رہی ڈریس اور چوتے پہنائیں فوٹو پھچنے کے تھوڑی سو دیر بعد ہی روڈز نے رجینہ کا دیر رحمی سے قتل کر دیا اور اس کے شریر کو ایک ویران جگہ پر چھوڑ کر چل دیا اس گھٹنا کے دو مہینے بعد ہی روڈز کو کرفتار کا جیل پیش دیا گیا تو ہزار بارہ میں روڈز نے کئی قتل کرنے کی بات کو قبول کیا اور اب آجیون کا آواز کی سزا کاٹ رہا ہے یہ فوٹو انیس سو ننیانوے میں کولکبائن ہائی سکول میں کھیجی گئی تھی اس میں آپ سینئر کلاس کے چھاتروں کو مسکراتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپری بائی کونے میں گور سے دیکھیں تو آپ کو سترہ ورشیر ڈیلن کلیبولڈ اور ایرک ہیریس نام کے چھاتر تو ایک بار سبسکرائب نے لائک سے بولا کی لائک سے پیار مت کرو سبسکرائب سے پیار کرو تب ہی شیئر نے بولا کی مجھے بھی تو شیئر کر لو تب ہی ان تینوں کو لگا کہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کر لوگے تو بیسیکلی سب کا دمہ کھڑا بے میرا بھی تھوڑا سا کھڑا بے سبسکرائب لائک اور شیئر